مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک شخص نے کہا دلی کا بادشاہ آپ کا مرید ہے خود بردین اے بکھ دلی کا بادشاہ اس کے نام خطد ہے میری سارے زمین لوگوں نے چھیل لی حکومت کے لوگ حضرت نے فرمایا جب جانا ہو تو آجا سیاری کر گی ایک دن وہ آیا اور اس نے قابض میں جا رہا مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ جوتے پینے لاٹی لی چادر کندے پہ ڈالی کا چلو کہاں دلی خط دے رہے نہیں میں خود چلتا ہوں خود بردین اے بکھ کو پتا چلا ہے کہ حضرت مہیندین چشتی آئے گورا کے دربار وہی حضرت اس طرح آئے اسطلاح کے بغیر آئے 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 خیر کیا بات ہے گا یہ پرشان ہے دیکھو آپ کی حکومت میں دلی کے اندر چیزیں لوگوں نے چھیل تھوڑا چھوٹا سا چھٹ لکھ کے لئے تھے حضرت نے فرمایا میں نے اس کی پریشانی دیکھی اور پھر اپنی تحریر دیکھی تو پوری نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا خود ساتھ چلو اس کا غم دور کرنے کے لئے خود چلتا وہ عزق کی ہے تسکیہ کی جماعت ایسی آسان نہیں ہے کہ پیر صاحب کوٹی میں بیٹھ جائے اور لوگ آگے پیچھے حضرت حضرت کرے اور پیر صاحب ہے خوب پیر ہے پیر کا تو نفس مصفہ ہوتا ہے مجلہ قلب سافی حد دھلت دھلایا اللہ یہ مسئلہ طویل و زیل ہے ہم خود گنانگار اور آسی آسی نہیں کہاں استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرے چند کتابوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہمارے تعلیم بھائی سہراب ہو جائے خواجہ عبداللہ احرار اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے منازل السائرین فی تفسیر ایہ کناود و ایہ کنستائی منازل السائرین فی تفسیر ایہ کناود و ایہ کنستائی اتنی اچھی کتاب ہے کہ ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگر اس کو پسند آئی تین جلدوں میں اس کی شرح لکھی مدارک السالکی فی تفسیر فی شرح منازل السائرین بے تفسیر ایہ کناود و ایہ کنستائی وہ بابا ایک کتاب خواجہ عبداللہ احرار کیے خواجہ عبداللہ احرار رحمت اللہ علیہ سول اللہ کا حادیث ان کو یاد تھی امام بخاری کو چھے لکھے آتی ان کو سول اللہ کے آتی ساڑھے گیارہ سو کتابوں کے مسلنف ہے بہت بڑے عالم فاضل صوفیہ کے سرطانج ان کی کتاب منازل السائرین کی شرح لکھیے ابن قیم نے مدار کس سالکین دین جلدو تصوف پر اس سے بڑی کتاب نہیں اور کلابازی مشہور محدث کی کتاب التعرف بمعرفت التصوف کلابازی وہی ہے جس نے رجال السائحین لکھی محدث سے بہت بڑے اسمہ اور رجال کا امام ہے کتاب لکھی اس کا نام ہے التعرف بمعرفت التصوف علماء لکھتے ہیں من لم یارف التعرف فلیس لہو علم فت التصوف جس کو یہ کتاب تعرف کا پتہ نہ ہو وہ صوفی ہے یہ سرطانج صوفی نہیں بلکھتا اور مہیندین چشتی کے حالات پر کتاب لکھی یہ لمات لمات پاجا اردو میں خود مہیندین چشتی کی کتاب اس کا نام دلیل التالب اشراق تک بیٹھنا چاہیے بہتر ہے ساکھ دلائل قائم کی دلیل التالب اور ان تمام کتابوں کا خلاصة الخلاصة ذرین تشریح بہترین تطبیق ہمارے حکیم الامت معنی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب التقشف عن مہمات التصوف یہ آجز اور فقیر جس عالم اور طالب کو فاضل ہونے کے باوجود دیکھے کہ اس کے پاس تکشف نہیں ہے مجھے علم پڑھاتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں اردو زبان کی عام کتاب تمام مطبو سے شائعہ ہے بہترین کتاب یہ چند کتابیں میں نے اس وقت اشارہ کیا کسی موقع پر جب وقت آئے گا انشاء اللہ تعالی تو کتابوں کے انبار لگوائیں گے اس موضوع پر سینکڑونے ہزاروں بڑی بڑی کتاب ہوگی یہ خلاصہ ہے اللہ تعالی نے ایک جماعت صوفی اکرام کی پیدا فرمائی ہے اور وہ عامال کے ذریعے اقوال کے ذریعے کامل اصلاح فرماتے ہیں اور ان کا نفس اتنا متحر و مزقع و مجلع ہوتا ہے کہ اللہ ان کے الفاظ ان کے کلمات کو رد نہیں کر دیں مزید تفصیل کے لیے مرزہ مظہر جان جانان کی کتاب اور ماہات دیکھ لے یا خواجہ خرد خواجہ خرد کی مکتوبات دیکھ لے خواجہ خرد مجلد کا چھوٹا لڑکا ہے جو رنگ غیب کا شیخ یتلو علیہ مایات کوجو علم محم الكتاب وال حکم یہ پہ نمبر نے پڑ پڑ سکھائیں گے قرآن کی آیتیں اور تعلیم دیں گے کتاب اور سنت کی سنت کا ایک حصہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ و فیل تقریر اور سنت حقیقت میں اتطریقت المسوک المنقول فی الدین دیکھو یہ حدیث ہو سکتی کہ لوگوں نے شراب کی یہ حدیث میں آیا اس وقت تک حرام نہیں تھی مگر سنت نہیں ہو سنت ہمیشہ اٹل ہو دی اس لئے ہدایہ صالح کے اندر ایک جگہ خائب ہدایہ نے اس کو واضح کیا ہے اور امام شافی کے بارے میں کہا اندہو حدیث و اندنا سنت اس کے پاس حدیث ہے اور ہمارے پاس پوری سنت ہے حدیث میں متقدم متاخر ہوتا ہے راجح مربوح ناسخ منسوخ سب کو چھوٹ سکتا ہے علم حدیث کہتے ہیں اسی کو ہے ڈیر سو اسطلاحات خطیب نے کفائے میں لکھائے لیکن سنت کے اندر کبھی منسوخ نہیں ہوتا وہ تو طریقت المسلو کا ہوتا ہے جو چلی آئی ہیں وہ سنت ہے اس لئے شیخ العدیس مولانا محمد شرع شمائل میں لکھتے ہیں پگڑی باندھنا سنت مستمر رہا ہے سبارا پگڑی باندھنا سنت مستمر رہا ہے مضبوط سنت مولیوں کے ہاتھوں مسکین ہو چکی ہے خدا نے اس کی وجہ سے مولیوں کو مساکین بنا دیا ہے شرع مولی اور بخاری باب قائم کر لیتے ہیں باب امائی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو آگے چلو آگے چلو طالب کی جو رک چطر چاہتا پوسی قسمت لبد امائی من نبی حضرت یو پٹکے آوش لیو بردور بیاقت پشو آہ امام مالک کا جب انتقال ہو گیا سو پگڑیاں رہ گئی تھی ایک سو پگڑیاں امام ابو حنیفہ کے انتقال کے وقت حضرت نے تقسیم شروع کر دی پانچ سو پگڑیاں بٹ گئی پانچ سو پگڑیاں مقام اور مرتبہ جب بلند ہوگا تو نعمت اسی مناسبت سے ہوگی مقام اور مرتبے کی مناسبت سے اللہ نعمت نصیب فرماتے نعمت اس کو کہتے ہیں جس کا شکر ہو اور جس کا شکر نہ اس کو پگڑ کہتے ہیں نیکان زمانہ کے پاس جو خوشیاں ہیں مال و دولت وہ نعمت اور بچلن لوگوں کے پاس جو ہیں وہ نقم ہے وہ نعم نہیں گرفت ہے وہ پگڑ اس کا شکر کہاں وَيُؤَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِقْوَى اور یہ پیغمبر کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں جب آیات کی تلاوت ہو اور دوسری طریقے سے قرآن کی تعلیم ہو اور سنت کی تعلیم اور تربیم ہو تو اللہ اس کا نتیجہ عطا فرماتے وَيُوزَكِّ اللہ اللہ ان لوگ کو پاک کر دے گا اے وَيُوزَكِّ وَيُوزَكِ وَيُوزَكِ سے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے بیان فرمائے چار جگہ اور اس ہر مقام کے نتیجے میں امت کے طبقات نکل آئے